رفع المعنص المزر السميع التقصير الحق مضع السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحل الاقتطم من لسانی یبقہ قولی سورة البکرہ کی آیت نمبر 40, 41, 42 کا ترجمہ اور تفسیر آیت نمبر 40 اور 41 کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ اے بنی اسرائیل میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی دی اور تم مجھ سے کیا ہوا اہد پورا کرو تاکہ میں بھی تم سے کیا ہوا اہد پورا کرو اور تم کسی اور سے نہیں بلکہ صرف مجھ ہی سے ڈرو اور جو کلام میں نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ جبکہ وہ اس کتاب یعنی تورات کی تصدیق بھی کر رہا ہے جو تمہارے پاس ہے اور تم ہی سب سے پہلے اس کے منکر نہ بن جاؤ اور میری آیتوں کو معمولی سی قیمت لے کر نہ بیچو اور کسی اور کے بجائے صرف میرا خوف دل میں رکھو اور حق کو باطل کے ساتھ گڑمٹ نہ کرو اور نہ حق بات کو چھپاؤ جبکہ اصل حقیقت تم اچھی طرح جانتے ہو تفسیر اسرائیل حضر یاکوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے تمام تر یہودی اور اکثر عیسائی اسی نسل سے تعلق رکھتے تھے مدینہ منورہ میں یہودیوں کی اچھی خاصی تعداد آباد تھی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہم صلی اللہ محمد نے مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد نہ صرف ان کو اسلام کی دعوت دی تھی بلکہ ان سے امن کا مہایدہ بھی فرمایا تھا لیزہ اس مدنی صورت میں زیر نظر آیت سے آیت 141-43 تک مسلسل بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے جس میں انہیں اسلام کی دعوت بھی دی گئی ہے اور ان کو نصیحت کرنے کے ساتھ ان کی بدعنوانیوں پر متنبع بھی کیا گیا ہے شروع میں ان کو یاد دلایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر کیسے کیسے انعامات فرمائے تھے اس کا تقاضی یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہو کر اس عہد کو پورا کرتے جو اللہ تعالیٰ نے ان سے لیا تھا کہ وہ تورات پر ٹھیک ٹھیک عمل کریں گے اور اللہ کے بھیجے ہوئے ہر نبی پر ایمان لائیں گے لیکن انہوں نے تورات پر عمل کرنے کے بجائے اس کی من مانی تعبیلیں شروع کر دی اور اس کے احکام کو بدل ڈالا چونکہ اس طرز عمل کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ حق کو قبول کرنے کی صورت میں انہیں اپنے ہم مذہب لوگوں کا ڈر تھا کہ کہیں وہ ان سے بدزل نہ ہو جائے اس لئے ان دو آیتوں کے آخر میں فرمایا گیا ہے کہ مخلوق سے ڈرنے کے بجائے انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اللہ کے سوا کسی کا خوف دل میں نہیں رکھنا چاہیے بنی اسرائیل کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ قرآن کریم وہی دعوت لے کر آیا ہے جو تورات اور انجیل کی دعوت تھی اور جن آسمانی کتابوں پر وہ ایمان رکھتے ہیں قرآن کریم انہیں جھٹلانے کے بجائے دو طرح سے ان کی تصدیق کرتا ہے ایک اس لحاظ سے کہ وہ تھی تسلیم کرتا ہے کہ یہ کتاب اللہ ہی کی نازل کی ہوئی تھی یہ اور بات ہے کہ بعد کے لوگوں نے ان میں کافی ردو بدل کر ڈالا جس کی حقیقت قرآن نے واضح فرمائی اور دوسرے قرآن اس حیثیت سے ان کتابوں کی تصدیق کرتا ہے کہ ان کتابوں میں آخری نبی کی تشریف آبری کی جو پیشن گویاں کی گئی تھی قرآن کریم نے انہیں سچا کر دکھایا اس کا تقاضی یہ تھا کہ بنی اسرائیل عرب کے بد پر رسلوں سے پہلے اس پر ایمان لاتے لیکن ہو یہ رہا ہے کہ جس دیز رفتاری سے بد پر اسلام لا رہے ہیں اس رفتار سے یہودی ایمان نہیں لا رہے ہیں اور اس طرح گویا بنی اسرائیل قرآن کی تقصیب کرنے میں پیش پیش ہے اسی لئے کہا گیا کہ تم ہی سب سے پہلے اس کے منکر نہ بن جاؤ بعض یہودیوں کا طریقہ یہ بھی تھا کہ وہ رشوت لے کر تورات کی تشریح عام لوگوں کی خواہشات کے مطابق کر دیا کرتے تھے اور بعض اوقات اس کے آکام کو چھپا لیتے تھے ان کے اس طرح یہ عمل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے میری فرمایا گیا ہے کہ فرمایا گیا میری آیتوں کو معمولی سی قیمت لے کر نہ بیچیں اور حق کو باطل کے ساتھ گڑمٹ نہ کرو اور نہ حق بات کو چھپا سبحانہ ربکہ رب العزتی امہ یسفون والسلام على المرسلین والحمدللہ رب العالمین